اسلام علیکم دوستو دوستو اپنے گھار کی بجلی جلانی ہے نا آپ نے فری میں صرف چھے پینل چھے سولر پینل میں نے اس وقت چھاٹ پر لگایا جس میں بغیر بیٹری کے بغیر یو پی ایس کے میری بارہ گھنٹے بجلی فری چل رہی ہے اور اس بارہ گھنٹے میں صرف بجلی نہیں اس بارہ گھنٹے میں میری بجلی پر چلنے والی بڑی سے بڑی وزنی چیزیں جو ہیں جیسا کہ ایسی ہے فریج ہے استری ہے چولے ہیں آپ کے گیس وارے تو چولے آج کل گیس ہوتی نہیں ہے آپ الیکٹر چلے وہ بھی چلا سکتے ہیں آج میں آپ کو یہ پوری ملومات دوں گا کہ اس میں میں نے کیا کیا لگایا ہے کتنا میرا خرچہ ہوا ہے صرف چھے پینل میں نے لی ہے کوئی بیٹری نہیں لی بیٹریوں کے بغیر اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا اور میرے فیس بک پیج کو آپ نے ضرور فالو لائک کرنا ہے کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگ آپ کو نہیں بتاتے میں آپ آج پریکٹیکلی آپ کو یہ سب دکھاؤں گا میں چھت کے اوپر کھڑا ہوں یہ میرے پاس جو نیچے آپ کو نظر آ ہی ہیں یہ تین پلیٹیں اور تین میں بیک سیٹ پر چھے پلیٹیں ہیں تو چھے پلیئرز جو ہیں ان کے اوپر ہم کیا چلا رہے ہیں اس کے اوپر ہم یہ سارا لوڈ چلا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اب اس وقت بجلی بہت مہنگی ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے تو اب آپ لوگ بہت سستے میں بہت ہی کم ریٹ پر آپ یہ لگا کے فری میں بارہ گھنٹے اے سی آپ کا فریج آپ کی پامپا جو موٹر پامپ ہے وہ اور اس کے لابے باقی جو چیزیں میں چل ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ بالکل مفت میں چلائیں اس کے لیے آپ چھے پینل لیں چھے پینل پر آپ کا تین کلو وارٹ سے زیادہ جو ہے آہ بنے گا لیکن تین کلو وارٹ کا آپ اگر انورٹر لگاتے ہیں تو یہ آپ کی تمام چیزیں چلیں گی اس ٹائم یہ جو میرے پاس پینل ہیں اے گریڈ ویڈ ڈاکومیٹس جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے پینل چاہیے لوگ کہتے ہیں جی پانچ سو پچاس سے پانچ سو پچاس والے پینل ہیں میرے پاس اور یہ پانچ سو پچاس والے کنی پینل ہیں چھے پینل لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر آہ میرا خرچہ اس وقت ہوا تو تیس ہزار کے جب یہ پینل تھی آہ تو یہ بڑے سستے ہو گئے ہیں پینل تو یہ پینل آپ نے صرف چھے پینل لینے ہیں ان کو اپنی چھت پہ ایک چھوٹی چھت پہ کمرے پہ لگا دینا ہے اور یہاں سے وائر آپ نے نیچے لگا لینی ہے اب دیکھیں الیکٹریشن ہی آپ کو یہ لگا کے دیکھا آپ خود نہیں لگا سکتے آپ کا صرف تھوڑا سا وائر کا خرچہ ہوگا جو نیچے وائر جا رہی ہے اس کے بعد نیچے جو انولٹر لگا ہوا ہے جو کہ اس کو بجلی بنا رہا ہے کوئی بیٹریوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹریوں کی ضرورت ہے تو بالکل یہاں پہ میں آپ کو صاف ہوں کہ کوئی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سادہ سے انولٹر آپ کے سکرین پر آ رہا ہے یہ لگا ہوا ہے اس انولٹر سے آگے یہ کچھ بریکر لگے ہو ہیں جو کہ اس کی سیفٹی کے لیے ہیں جس میں ڈی سی بریکر بھی ہیں ای سی بریکر بھی ہیں اور اس کے بعد سیفٹی بریکر بھی ہیں اور چینج آور لگا ہوا ہے یہ سے آگے اگر کوئی مسئلہ بنتا تو یہ یہاں سے پہلے ٹریپ ہوتے ہے یہ آپ نے مکمل دیکھے کنی صفائی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے یہ وائر وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ پائیں پہ لگے ہوئے ہیں صفائی کے ساتھ کام ہونا چاہیے کوئی زیادہ جنجال پورا نہیں ہے آپ نے بس جس چھت کے اوپر آپ نے پلیٹے لگانی ہے آپ کی پلیٹے جو ہیں وہ آپ کی چھت کے سٹینڈ کے ساتھ آپ نے بضبوط کر لینی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے تار لے جا کے آپ کے وائر جو نیچے اندر جائے گی اور روم میں اے سی کا کوشش کرنا ہے کہ اے سی والے کمرے میں ہی آپ رکھیں اس کو کیکہ اس کو اے سی والے کمرے میں ہی آپ نے رکھنا ہے یہ نہ کہ آپ کسی گرم جگہ پر اس کے باکس جو انورٹر اس کو لگا دیں تو وہ آپ کا کمرہ ٹھنڈہ رہے گا آپ کی انورٹر کی جو زیادہ زیادہ ٹائم نکالے گا اور اس وقت یہ دیکھیں دھوپ کا ٹائم ابھی بہت کم دھوپ ہے لیکن اس ٹائم بھی میرا جو اے سی ہے وہ چال رہا ہے اے سی چلتا ہے ساڑھے نو نو بجے سے ویسے تو ہماری چھے سے چھے بجے تک بجلی جو ہے نا ساڑھے پانچ سے لے کر چھے بجے تک چلتی ہے لیکن چھے بجے سے چھے بجے تک ہماری بجلی زبردہ چلتی ہے اگر اے سی آپ چلاتے ہیں افریچ چلاتے ہیں وہ آپ کا ساڑھے آٹھ بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے اور وہ بھی تقریباً آپ کا ساڑھے پانچ بجے تک چلتے ہیں یہ تمام لوڈ آپ جو صحیح ٹائمنگ اس لوڈ کیا ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ اس کو آ آٹھ بجے سے لے کر آپ پانچ بجے تک صحیح لوڈ ڈال سکتے ہیں باقی جو ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے سٹارٹ ہوتا ہے چھے بجے تک آپ کا لوڈ چلتا رہتا ہے باقی جتنی بھی چیزیں آپ اس کو طریقے کا استعمال کر لے دیں اب دیکھیں یہاں پہ مختلف ریٹ ہے اس کا کیا ہوگا آپ یہ سوچ دیں گے بہت سستہ ریٹ ہے ڈیلی کی بنا پر ابھی نیچے آ رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دو ڈیڑھ دو لاکھ کا آپ کا یہ سیٹ اپ لگ رہا ہے دو ڈھائی لاکھ تک بھی آپ کا سیٹ اپ لگ جائے گا تین لاکھ تک بھی لگ جائے گا اب دیکھیں جتنا آپ نے میٹھا رہنا ہے اتنا ہی آپ کو وہ کہتے ہیں نا تو آپ نے کا عوض سنی ہے تو یہ چیز ماشاء اللہ بڑی زبادہ سے آج ہی آپ لگوا سکتے ہیں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ میں نے پریکٹیکلی آپ کو دکھایا ہے تو یہ ماشاء اللہ زبادہ چل رہے ہیں میرے پاس یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو امیند کرتے ہیں آج کے ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی ایک پلیٹ پر فریج چلتا ہے ایسے چلتا ہے کچھ بھی نہیں چلتا چھین پلیٹ کامز کم آپ لگائیں گے تین کلو وارٹ پر آپ کا یہ سب کچھ چلے گا اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے دیجئے اپنے دوست امیر محاویت چدر کو اجازت فیس بک پیج فالو لائک لازمی کر لیں اور ویڈیو شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ